بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے نماز پڑھنے کے بعد فجر کی بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی ما شاء اللہ سب بھی قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اور پڑھنا بھی چاہیے اتنی بیزی لائف ہے بیزی لائف کے اندر سے ہم تھوڑا سا بھی قرآن پاک پڑھیں تو وہ بھی سورت بکرا کی آخری آئیتیں انشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہوں یہ پڑھنے چاہیے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور سور قدر ہے سور وضوحہ ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے اگر آپ لوگ جو صورتیں پڑھتے ہیں میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا میری جتنی نالج تھی میں انہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو بس ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حمد طاقت و فیق دے کیونکہ ہم اپنی بیزی لائب میں سے ٹائم نکال کے قرآن پاک پڑھیں اور فضل کے بعد کا ٹائم تو بیس ٹائم ہوتا ہے اچھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی پھر بچوں نے ساڑھ ساتھ بزن کا سکول کا ٹائم ہوتا ہے پھر میں اٹھ گئی تھی ان کے لئے پھر میں ناشتہ ریڈی کری تھی آج میں نے کافی دنوں کے بعد ان کے لئے پراتھا اور چائے ریڈی کیا چاہیے بسکٹ وغیرہ ایسے چیزیں کھا کے جاتے تھے تو یہ بیٹی کہہ تھی ممہ میں نے پراتھا اور چار کھانا ہے اور چھوٹے جو دونوں بچے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم نے چائے پراتھا کھانا تو ساتھ میں نے اپنی چائے بھی بنا لی تھی اور ساتھ یہ دو میں نے باکر کھانی لی لی تھی تو ان کو بھی ناشتہ وغیرہ دے کے ان کو میں نے تیاری وغیرہ کروا کے ان کو پھر ان کو میں نے سکول بھیجنا تھا باقی کے پھر کام آگے ساتھ آگے شیئر کروں گی تو بس اب دیکھتی ہوں ان کو پراتھا کھاتے ہیں کئی نکھرے کرتے ہیں اچھا بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد پھر آئیت پی اٹھ گئی تھی آئیت کو بس یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے بس کارٹون لگ جائیں پھر انہوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے تو ان کو میں نے کارٹون لگا کے دیئے دیئے تھے اور میری ہیلپر بھی آگی تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی آئیت کا روزانہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو ان کو کارٹون لگا کے پھر جو مرضی میں بنا دوں پراتھا کھلا دوں یا کچھ بھی کھلا دوں نہ پھر یہ کھا لیتی ہیں اچھا ان کو ناشتہ وغیرہ کروا کے پھر اچھا آپ لوگوں نے میرا ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا شروع میں کہ آج میری سسٹر کی گھر دعوت ہے جی لنچ ٹائم ہم نے جانا ہے تو بچوں نے بارہ بجے تک آنا یہ ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے بچوں کی کپڑے بھی ریڈی کر لیے تھے وہ اپنے کپڑے میں آئرن کر رہی تھی تو بچے جب آئیں کہ جیسے آئیں گے کشاور دیکھیں تو تیار ہوگے ہم نے چلے جانے تو آج میں نے کچھ نہیں بنانا تھا آج لنچ میرا سسٹر کی طرف تھا تو آج ادھر جانا تھا یہ میں کپڑے بگا رہا ہے اس لیے کر کے بچے آگئے تھے سکول سے واپس تو ان کو میں نے شاور گیا دیکھیں بچوں کو بھی ریڈی کر دیا تھا آئت کو بھی تیار کر دیا تھا انہوں نے پھر ادھر بھاگتی رہنا ہوتا ہے تو جب ہم گیٹ سے بائے نکلے ہیں تو جانے لگے ہیں تو ہمارے گھر کے بعد جو دراخت ہے اس کے اوپر بچے کہتے ہیں ممہ پتہ نہیں کیا چیز ہے دیکھیں نا تو میرے ہزبن نے جب دیکھا تو کہتے گرگٹ ہے تو میں نے فوراں نا اس کی تھوڑی سی ویڈیو کیپچر کر لی تو نا میں نے فرسٹرائم نا گرگٹ دیکھا نا کہ اس طرح ریال میں کہ یہ اتنا عجیب سا لگ رہا تھا تو اتنا بڑا گرگٹ نا ٹری کے اوپر تھا اچھا ہم لوگ جا رہے تھے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی تقریباً میرے خیال میں دو بچ چکے تھے میری سسٹر کے فون پر فون آ رہے تھے کہ بہت لیٹ ہو چکے بس بچے جب سکول سے آئے ہیں ان کو تیار کرنا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا جیسے ہم پہنچے ہیں تو میری سسٹر نے خانہ لگایا تھا ٹیبل پر اتنی اچھی خشبو مزے کے آ رہی تھے کہتے ہیں بہت لیٹ ہو چکے آپ لوگ تو بہت مزے کا خانہ تھا روز تھا چپس تھی اور پلاو تھا ساتھ مٹن کورما تھا اور یہ دہی پکوڑیاں تھیں بہت مزے کا کھانا تھا تو بس وہ نہ سیٹ کر رہی تھی تو جیسے چپس ہو اور روز بچوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو چپس کھانی ہوتی ہے تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ چاول بھی ڈال لو روٹی بھی گارہ بھی لے لو نہیں انہوں نے چپس ہو اور کوکس پرائٹ ایسی چیز ان کو پسند ہوتی ہیں اچھا بہت مزا آیا بہت انجوائے کیا ہم نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد بھی میری جو بھانجی ہیں سویٹ سی بھانجی انہوں نے اتنا مزے گا کیک بنایا چاکلیٹ کیک تو کہہنے لگی کہ خالا میں خود ہی کٹ کر کے سب کو دوں گی بنایا میں نے تو میں خود ہی کٹ کر کے سب کروں گی سب کو تو بس بچوں کا موس فیورٹ یہ ٹائم ہوتا جب کیک آتا ہے تو کیک ہم نے انجوائے کیا بہت مزا آیا تو میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ چائے کے ساتھ کھاتی نا تو وہ کہتی نکال آپ چیک کریں پہلے اچھا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کیک وغیرہ کھانے کے بعد پھر بچے اپنے اپنی گیمز میں لگ گئے تھے یہ دونوں چھوٹوں ہیں یہ میری بہن کا بیٹا یہ آیت ہیں یہ دونوں اپنی گیمز کھیر رہے تھے ہم لوگ اپنی گپ شپ لگا رہے تھے اچھا بہت مزا آتا ہے بہنیں بیٹھ کے باتیں کریں آپ پس میں تو بہت مزا آتا ہے بچے اپنا اپنا کھیل رہے تھے بہت زیادہ ہم نے باتیں وغیرہ کی اچھا باہر بہت گرمی تھی تو میری بہن کہتے چلو آپ کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ایسی اون کیا ہوا تھا ادھر بھی بچے بس اپنا اپنا لگے ہوئے تھے تو شام کا ٹائم ہو چکا تھا بچے اب باہر کھیل رہے تھے تو میری حضبن کہتے چلیں اب واپسی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج نہ کہیں جانا تھا ویسے نا میں جب بھی آتی ہوں نا میں لیٹ نائٹ ہی واپس جاتی ہوں لیکن آج ہم جلدی چلے گئے تھے کیونکہ حضبن نے کہیں جانا تھا تو پھر ہم لوگ انہیں واپسی کا سفر طے کیا تو اس کے ساتھ ہم واپس گھر جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا ولوگ میں نے بنا لیا تو چلے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو یہ چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ